السلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوس سیفی آپ کو سیفی ٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو فاطمہ جنہ کی الیکشن 1965 میں کی جانے والی ایک سپیچ کے بارے میں ہے سپیچ سننے سے پہلے کچھ فاطمہ جنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہوگا فاطمہ جنہ 31 جولائے 1893 کو پیدا ہوئی انہیں مادر ملت کا لقب ملا انہوں نے قائد عظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی قیام پاکستان کے وقت آنے والے مہاجرین کے لئے کام کیا فاطمہ جنہ کو 195 تک ریڈیو پر آنے سے بین کیا گیا تھا اور 195 میں ریڈیو پر پیغام میں سے بھی کافی باتیں لیاقت علی خان انتظامیہ کی طرف سے سینسر کر دی گئی تھی انہوں نے ایک کتاب می برادر نام سے 1955 میں لکھی جو کہ 32 سال تک شایع نہ ہونے دی جو کہ 32 سال کے بعد 1987 میں شایع ہوئی جس میں سے کافی اوراک شایع نہیں کیے گئے تھے 1965 کے الیکشن میں آپ نے ایک ملٹری آمر عیوب خان کے خلاف الیکشن لڑا اس الیکشن کمپین کے دوران یہ تقریب سنیے سوڈر اور موزیز میمبر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں آپ لوگوں کو سب کو معالم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظر یہ پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں عوام نے تو اپنا خیالت دے چکے ہیں جہاں بھی میں گئی ہو ادھر بہت بڑی تعداد میں لکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں طالمانی جمہوریت قیم ہوگی یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی ایوب خان کی طرف سے الیکشن میں رگنگ کے باوجود آپ نے پاکستان کے بڑے شہروں کراچی اور ڈھاکہ سے الیکشن جیتا یو ایس میکزین ٹائم میں رپورٹ ہوا کہ انیس سو پینٹسٹھ کے الیکشن کمپین میں فاطمہ جناہ کی عظمت اور حب الوطنی پر ایوب خان اور اس کے حامیوں نے کافی حملے کیے فاطمہ جناہ نو جلائی انیس سو ستا سٹھ کو فوت ہوئیں ان کی موت بھی ایک غیر فطری تھی جس کی انکوائری اس وقت کی حکومت نے نہ ہونے دی لیکن وہ پاکستان کی قابل عزت رہنماؤں میں سے ایک تھی ان کے جنازہ میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی اگر دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تمہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز پہنچتی رہیں